شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت ریم کرنے والا ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ کیا چیزیں چاہیے پہلے ہم یخنی بنائیں گے پلاو کے لیے تو جو چیزیں چاہیے وہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لے مٹن ہڈی والا ٹھیک ہے تو آپ بولنے اس بھی یوز کر سکتے لیکن ہڈی والے جب آپ یخنی بناتے ہیں نا ہڈی والے کسی بھی میٹ کے ساتھ تو بہت مزے کا وہ پلاو بنتے ہیں کیونکہ ہڈی کی بھی ساری یخنی اس میں ایڈ ہو جاتی ہے تو آپ اس کی جگہ چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اور بیف بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہڈی والے لینا ہے آپ نے اور چکن جب لیں گے اس کا یہ خیار رکھنا ہے یہ ہوگا چکن کے کیس میں کہ چکن جب آپ لیں گے تو اس کو آپ نے پریشر نہیں دینا اس کو جس آپ نے پانچ سے دس منٹ کے لیے یہ ساری چیزیں ڈال کے بوائل کر دینا ہے اور اس کی یخنی نکال دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ چکن ایک دم سے گل جاتا ہے جلدی تو اس لیے وہاں پہ ہمیں پریشر لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مٹن اور بیف کے کیس میں آپ نے یہ ریسیپی فالو کرنی ہے جو میں بتا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے لے لیے مٹن تقریباً ون کے جی کے قریب لے لیے میں اور یہاں پہ میں نے یہ ثابت گرم مسالے لے لیے جس میں موٹی لائچی ہے دلچینی ہے کالی مرش کے دانے لوں گے اور زیر ہے ٹھیک ہے آپ بادیان کے پھول بھی اگر ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پیاز موٹا موٹا کٹ کر لیے یہ تقریباً میں نے ایک پیاز لے لیے اور یہاں پہ میں نے تین سے چار چار سے پانچ سے در جو ہے وہ لسن کے ثابت لے لیے ٹھیک اور یہاں پہ ساتھ نمک اور حل دی یہ ساری چیزیں میں نے پرشر میں ڈال دوں گی اور پانی ڈال کے میں تقریباً اس کو لگاؤں گی پندرہ منٹ کے لیے پرشر ٹھیک ہے گوشت کو گلانے تک اور اس کی انخلی نے کلنے تک تو ہوپس ہو کہ آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی چلیے ساری چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں پرشر میں یہاں پہ میں نے لے لیے پرشر اور پرشر میں میں ڈال دوں گی سب سے پہلے گوشت ٹھیک ہے تقریباً ایک كیلو کے قریب میں نے گ میں اچھ بہت سے پانی سے پانی سے پانی میںên قرآن پانی میں بنت میں سےznešتRErun یہ قبل پانی میں ساتھ ہی بعض ہے دو سے تین گلاس پانی تو یہ دو سے تین گلاس پانی سلیے ڈالا ہے کہ اس کے ام نے یخنی بنانی ہے تقریباً ایک گلاس پانی میں تو یہ گل جائے گا اور واقعی جو اس میں ایک سے ڈیڈ گلاس پانی بچ جائے گا وہ ماری یخنی نکل آئے گی جس میں بنایں گے تو یہاں پہ اب نمک ہیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے آدھا نمک یہاں پہ چلے جائے گا اور آدھا پہ پلاو جب ہم بنایں گے تب ہیٹ کر دیں گے ہیٹ کر دیں گے تو بس یہ انگریڈنٹ سے پریکشن لگا دوں گی پندرہ مند کے لئے اور پندرہ مند بعد پھر میں آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں اور پھر ہم نیکس ٹیپ فالو کریں گے جی تو ہماری یخنی جو ریڈی ہو چکی ہے رائس کے لئے جو مسالہ تیار کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے پیاز لے لیے بڑے دو ادر یہاں پہ میں نے تماؤٹر لے لیے چھوٹا والا ایک ادر اور یہاں پہ میں نے لسل ادرک اور ہری مرچ کوٹلی ہوئی ہے اور یہاں پہ جو انگریڈنٹس ہیں خوشک تنیا سابت سیرا لال مرچ پاورڈر اور زیرا پاورڈر اور یہاں پہ کالی مرچ اور گرم مسالہ اور نمک یہ چیزیں جائیں گی اور ساتھ یہاں پہ میں نے لے لیے رائس ٹھیک ہے تو بسمتی رائس لے لیے ان کو بھی میں واش کر کے بھی گو دوں گی اور چلیے مسالہ تیار کریں یہ دیکھیں یہ یخنی جو بلکو ڈرڈی ہو چکی ہے میں نے تیکیلرس کو پہلائی منٹ دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہرا گوشت اچھا گرچک ہے اور چیزیں ساری 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 سی اختیار ہو چکی ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ایک پین اور پین کو میں نے فلیم آن کر رکھ دی ہے پس یہاں پہ میں اس میں اللہ علی وائل ڈالوں گی اور پیاز دالوں گی پہلے پیاز دال لیتے ہیں اور اس کا مسالہ بنا لیتے ہیں اور اس کو میں بھی دالوں گی اور اس میں میں لے اللہ علی وائل و آمی بھی 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 کمیوری اللہ نماعی کر رکھتا ہے اسے کم رکھتا من پارا لیے دا گوش کے علمی دا ہے اسے کمیوری میں کند آئی lugت سونے سب اس سے بھی شب آئی لنماعی بھی اسے پر اپنی کے لئے کمیوری میں پیاس پرواز زیادہ تو زیادہ آئی کنی اور ، پیاس پرواز میں پیاس پر اپنی پر میرے کم کھانی دیا لیے پیاس پر اپنی دائم پیاس موجود لیے لیسن اگری میری موسیقی شبכون شنر موسیقی 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 اور یہاں پہ ابھی میں ڈالوں گی یہ گوشت ہے تو میں سافی ڈال کے فرائی کروں گی اچھا ساف تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم گوشت لیتے ہیں اور جسالے کے ساتھ جو اس میں ہم نسابت چیزیں ڈالی تھی اس کے ساتھ ہی ہم اس کو کر دیں گے فرائی سارا گوشت بن رہ گا میں اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا گوشت آنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتیوں اس کو بھونتے ہوئے تو یہاں پہ گوشت کو میں بھون رہی ہوں سارا ساتھ آپ دیکھ کے میں گوشت کی بنائی کر رہی ہوں اب یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں ڈال دوں گی سوکت دانیا دانیا جو ہے موٹا کٹا ہوا سابت زیرا لال میٹھ اور زیرا پاؤڑر یہ چیزیں اس میں ڈال جائیں گی اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں ایسی کرنے سے بھون لوں گی مسالوں کے ساتھ اور واقعی چیزیں کچھ چیزیں کچھ مسالہ جال جو ہے وہ اینڈ پر ایڈ ہوں گے یہاں پہ بس یہی والے ایڈوں نے تو یہ میں بھی آپ کو بھون کے اس کی بنائی کرنے کے بعد میں دیکھاتیوں جب اس میں پانی ایڈ کروں گی اس کے بعد اس میں یخنی ایڈ کر دوں گی تو یہاں پہ میں نے یخنی بھی ایڈ کر دیئے اور تھوڑا سا پانی میں ایکسٹر ڈالا ہے یخنی پوری تھوڑی کام تھی تو میں نے چار گلاس رائس لیے تھے تو ایڈ گلاس پانی میں نے ڈالنا تھا تو میں نے سکس گلاس یخنی نے کلائی اس کی اور یختے کیسا ہی پانی میں نے پانی کے ساتھ دیا جلال تو ایک ایڈ گلاس پانی مصivable اور ایڈ کر دیئیوجلüz اب یہاں پہ میں ڈال دوں گی نمک اور گرم مسالے اور کالی میرڈ بس اب 看看 eing؛ جیسے اس کو بھائ enfim یہاں پہ تروید کر دیں گے اپنے رائس جوکے میں نے واش کردکے اب بھگو کے رکھے ہیں پہ میں نے بھ tongues بھی بھائیوں یہاں پہ مركحافت gaan اور تو پر آپ کیوں گی میں ایڈ کر دوں گی اس میں رائس جانا آپ دیکھ سکتے ہیں milhõesریئے رائس میں ریکھ دئیے تھے بگوکے تو بھی ہم اس میں رائس کرنے لگو ٹھیک ہے تو رائس ایڈ کر دوں گی اور رائس ایڈ کرنے کے بعد اس میں 내 میں چمچ الاخرہ میکس کردوں گی اور فانی دیاء ہونے لگے گا تو اسوں میں ہم دم پر رکھ دوں گی تب تک ہی ریڈی ہو جائیں گی اور پھر میں آپ کو اس کی dim پر لگاتے ہوئے بتاؤں گی انشاءاللہ دکھاؤں گی تو مزیدار سپلاو یخنی والا ریڈی ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چلیے اس کو اس کا پانی ڈرائنے پر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھتے ہیں ہمارے رائس یہاں پر ہو چکے ہیں ریڈی کتنے زبردست کتنے وہ جو آرہی ہے اور ان کی لوکیں زبردست لگ رہے ہیں بہت زبردست لگ رہے ہیں ہوتا ہو کہ آج کی ویڈیو آپ کو میری پساندہ ہی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک دانت ریس کا نکھا ہوا دلکل زبردست سے مارے رائے سٹیڈی ہو چکے ہیں تو اپنا بہت سا خیار رکھیں اور میری ریسپی کو اسی طرح سے فالو کرتے رہے ہیں اور مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ سے میری ریسپی کیسی لگی جی تو آج کی ریسپی سے مجھے دیتی اجازت بلکہ انشاءاللہ اکنو ریسپی کے ساتھ آج کیلئے اللہ حافظ